مری میں ہونے والی شدید برفباری کے داران چوبیس سیاہوں کی موت کے بعد سوشل میڈیا پر بائیکاٹ مری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے مہم چلانے والوں کا موقف ہے کہ مری میں ہونے والی امواد کی ذمہ داری حکومت کے علاوہ ہوتیل مالکان اور مقامی افراد پر بھی آئید ہوتی ہے جنہوں نے پیسے بٹوڑنے کے لالچ میں قمروں کے قرائے کئی سو گناہ تک بڑھا دی اور مجبوراً برف میں فنسے لوگ اپنی گاڑیوں میں محسور ہونے پر مجبور ہو گئے چنانچہ یہی گاڑیاں شدید برفباری میں ان کے تابوت بن گئے خیال رہے کہ بائیکاٹ کی یہ مہم مری میں سیاہوں کی امواد کی وجہ سے نہیں بلکہ شدید برفباری کے داران ہوتیل کے قرائے اور دیگر ضروریات زندگی کے مو مانگے دام وصول کرنے کے باعث سوشل میڈیا پر ٹرنڈ کر رہی ہے اردو نیوز نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی حالی شدید برفباری کے داران تمام ہوتیل مالکان نے قرائے کئی سو گناہ بڑھا دیئے تھے مری کے ایک ہوتیل پر کام کرنے والے عمیر عباسی نے بتایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مری میں کئی ہوتیل مالکان نے قرائے بڑھا دیئے تھے اور دیگر اشیاء بھی مہنگی کر دی تھی ان کا کہنا تھا کہ کالی بھیڑے ہر جگہ ہوتی ہیں اور مری میں صرف مقامی لوگوں کے ہوتیلز نہیں بلکہ دیگر علاقوں سے آ کر بھی لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں میں خود لاہور کے دو ایسے ہوتیل مالکان کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے کمروں کے قرائے ہو شروع حد تک بڑھا دیئے تھے لیکن عمیر عباسی نے تصویر کا دوسرا رکھ دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ مری کے بعض ایسے ہوتیل مالکان کو بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ملازمین کو ہدایات جاری کی کہ اگر کوئی مجبور ہو کر ان کے پاس آتا ہے تو اس سے پیسے نہ لیے جائیں ان کا کہنا تھا کہ اسی طرح یہاں ایک ایسا ہوتیل بھی ہے جس کی انتظامیہ نے اپنے ہوتیل میں برفباری کے متاثرین کے لیے سب کچھ فری کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ حکومت کو سانہے کے رونما ہو جانے کے بعد ہوش آیا اور انہوں نے لوگوں سے گزارش کی کہ برفباری میں گاڑیوں میں فتس افراد کی مدد کی جائے اس سے قبل ہی مری ہوتیل اسوسییشنز کے ذمہ داران یہ اعلان کر چکے تھے کہ ہوتیل میں آنے والے افراد کی ہر ممکن مدد کی جائے مری میں چوبیس افراد کی علم ناکمات اور امدادی کاروائیوں کے آغاز کے بعد حالات معمول کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں تاہم سوشل میڈیا پر بائیکارٹ مری کا ٹرینڈ جاری ہے متعدد سوشل میڈیا سارفین مری کو چھوڑ کر ملکے دیگر سیاحتی مقامات جانے کا مشورہ دے رہے ہیں جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کہنا تھا کہ مری کا بائیکارٹ مسئلے کا حل نہیں ایک ٹوٹر سارف تصمیع مغل لکھتی ہیں کہ ہم سمجھدار لوگ ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر ہے گھر پر رہیں اور خود کو محفوظ رکھیں ان دنوں مری میں ایک مافیا ہے جو ہر چیز دوگنی قیمت پر بیچ رہا ہے بعض سوشل میڈیا سارفین بائیکارٹ کی مہم پر سوال بھی اٹھا رہے ہیں انہی میں سے خورم میمن بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ بائیکارٹ کیوں حوائد و زوابط کے تحت کیوں نہیں چلایا جا سکتا اگر سیاحت ایک انڈسٹری ہے تو اس کو چلانے والے کہاں ہیں انہوں نے لکھا کہ قرائے اور سہوریات کا فیصلہ کون کرے گا یہ بیکارٹ رینڈ صرف ایڈنسٹریشن کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے مری میں ہونے والی امواد کی بنیادی وجہ حکومت کی نا اہلی ہے اور اس کا مدہ ہوتیل مالکان پر نہیں جالا جا سکتا ایک اور ٹوٹر سارف تلال خان نے لکھا کہ ہم نے ماضی میں بھی کتنی بار مری کا بائیک آٹ کرنے کی مہین چلائی ہر مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں لیکن ہر حکومت اس مافیا کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہوتیل مالکان نے قرائے بڑھا بھی دیئے تھے تو یہ بھی حکومت کی ناکامی اور نا اہلی ہے جو صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اقدامات نہ کر پائی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا